جسٹس یاہیہ افریدی نئے چیف جسٹس اور پاکستان تائنہ صدر مملکت آصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی ملاقات چیف جسٹس نے جسٹس یاہیہ افریدی کو مبارک بات پیش کی جسٹس یاہیہ افریدی جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیبر میں ملے ایڈانی جنرل منصور عثمان آوان کی نامزد چیف جسٹس سے ملاقات جسٹس یاہیہ افریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارک بات دی دونوں کی ملاقات میں عدالتی عمور سے متعلق توادلہ خیال کیا گیا ایڈانی جنرل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے ادھر نئے چیف جسٹس کی حلق برداری تقریب کی تیاریاں شروع جسٹس یاہیہ افریدی چبیس اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے ایوانی صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ تقریب حلق برداری کے لیے مہمانوں کی فیرس مانگی جسٹس یاہیہ افریدی نے بریفنگ کے لیے عدالتی سٹاپ کو بلانی بار کانسل کا جسٹس یاہیہ افریدی کو چیف جسٹس بنانے کے فیصلے کا خیر مقدم سندھ بار کانسل نے اعلامی میں کہا جسٹس یاہیہ افریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی عدلیہ اور عوام کے لیے سود مند ہوگی جسٹس یاہیہ افریدی امدہ شخصیت کے مالک اور دانشمند انسان ہیں خیبر پختنخواہ بار کانسل نے کہا جسٹس یاہیہ غیر متنازع غیر سیاسی اور غیر جانب دار شخصیت ہیں خیبر پختنخواہ سے چیف جسٹس کی تایناتی احسن افتام ہے پنجاب بار کانسل کا کہنا ہے کہ نئے چیف جسٹس بار اور بینچ کے درمیان ہم آہمگی کے لیے اعلام نصال قائم کریں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر شہزاد شاکت نے کہا کہ جسٹس یاہیہ کی تقرری کو مضبط طریقے سے دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ سے پہلا کہ اس آئینی بینچ کو بھیج دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے برطرف ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیں کیس کی سمات کے دوران جسٹس منصور نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں آئینی سوال ہے چھب اسویں آئینی ترویم میں کہا گیا آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے اس لیے آلہ بینچز بنیں گے وہی تائین کریں گے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آہم آئینی بینچ ہی سنے گا جسٹس منصور علی شاہ کل عمرے پر روانہ ہوں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے الویدائی ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی چھب اسویں آئینی ترمیم کی منظوری کی شدید مضمت آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا کام لیگل کمیٹی کے سپورٹ کر دیا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے جلاس کا اعلامیہ جاری پارلمانی کمیٹی جلاس کے بائیکارڈ کے فیصلے کی توسیق کر دی ملگیر تحریک کی تیاریوں کے لیے زیلی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق پور کمیٹی نے بانی چیمین اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا بانی چیمین کی جیل سے رہائی کی جامح حکمت عملی پر بھی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا عدالت سے زمانت منظور رہائی پھر بھی دور زمانت ملنے کے باوجود بچھرا بی بی کو رہائی نہ مل سکی توشہ خانہ ٹو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچھرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا زمانتی مچھل کے جمع کرانے کی باوجود سابق خاتون اول کی رہائی کی روکار اڈیالہ جیل نہ پہنچ سکی متعلقہ جج کے دستخط کے بعد کل رہائی کی روکار جاری ہونے کا امکان ہے دوران سمات جسٹس میاگل حسن اورنگزید نے پوچھا بچھرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا ایف آئی پروسیکیوٹر نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے جسٹس میاگل حسن اورنگزید نے کہا کہ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے اس کیس میں بھی شہر کو بی بی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ادھر توشا قائنہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بچھرا بی بی کے خلاف فرد جرم کی کاردوائی اگوار پھر ماخر سپیشل جد اسلام آباد نے سمات 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روبکار ایشو ہو رہے ہیں نہ مچلک ایشو ہو رہے ہیں غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوئے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے ہمارا اعتجاج آئین اور قانون کی بالدستی کے اوپر ہے ہمارا اعتجاج جس طریقے سے یہ 26 بھی آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پر جو شکے آئی ہیں اس کی اوپر ہمارا اعتجاج ہوگا بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں توشا خانہ کیس میں بلاوجہ ملوث کیا گیا سابق خاتون نے اول کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے اوپوزیشن لیڈر امر ایوب کی اڑیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا توشا خانہ کے صحیح مجرم زرداری اور نواز شریف ہیں جس طرح آئین سازی ہوئی اس کی مضمت کرتے ہیں فضل رحمان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کون سا مساودہ فائنل کیا ہمارے پانچ راکین کو اقوا کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا آئین و قانون کی بالا دستی تک ہماری جنگ جاری رہے گی مشریع اطلاعات خیبر پختون خواہ بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جالی حکومت بشرا بی بی کو بانی پی ٹی آئی سے وفا کے سزا دے رہی ہے مریم نواز بشرا بی بی پر دوسرا جالی کیس بنانے کی تیاری نہ کریں پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں وہ چیف جسٹس کی تائیناتی کرے جس طرح آئین پر ڈاکہ مارا گیا یہ قابل مضمت ہے سینیٹر حامد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کو نکالنے کا بدلہ عدلیہ سے لیا جا رہا ہے موجودہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا بھی نامناسب ہے جس طرح ووٹنگ ہوئی سام عوام کے سامنے ہے تیسے نمبر پر موجود تائیناتی کا مقصد عدلیہ کی تقسیم پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں بیریسٹر گوھر انہوں نے بھی پبلک میں کہا کہ جی ہمیں جو ہم نے کنسنسز ڈیولپ کر لیا ہے لیکن پھر ایک شخص ہے جو شاید انصاف پر بلیو نہیں کرتا جو اپنے نوے یا سی یا جتنے بھی میمبران ہیں ان کو منع کر دیا چبکہ وہ چاہرے تھے آئینی ترمیم پاس ہو کر آئین کا حصہ بن گئی ججز ہیڈ لائنز والے کیسز میں زیادہ وقت لگاتے تھے وزیر اعلی حسن مراد علی شاہ کا تقریف خطاب کہا سائل کو اب اپنے فیصلوں کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا وفاق کے بعد صوبوں میں بھی آئینی بینچز بنیں گے ترمیم کا فانل ڈرافٹ وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے بنایا یہ ترمیم بھی تہتر کے آئین جتنی ہی اہم ہے آئینی ترمیم صوبوں کے درمیان مصابات کو یقینی بنائے گی ایک شخص چون کسی اسیمبلی کا ممبر نہیں اسے آئینی ترمیم پسند نہیں ریکارڈ پر موجود ہے وہ شخص انصاف پر یقین نہیں رکھتا اسلامت ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی کیس کی سما بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی ملاقات کی درخواست بھی کل سنی جائے گئے پی ٹی آئی نے اپنے ہی حمایت کردہ مصابات کی پارلیمان میں مخالفت کر دی جب بھی ملک ترقی کی راہ پر جاتا ہے انہیں احتجاج یاد آ جاتا ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی کی تمام توجہ جل سے جلوسوں پر مرکوز ہے یہ نہیں جہتے کہ ملک ترقی کرے پی ٹی آئی والوں نے اسلامباد پر چڑھائی کی کوشش کی پنجاب میں بھی آئینی بینچ بنانے پر غور شروع مسلمی قنون کی عالی قیادت میں معاملے پر سر جھوڑ لیے آئینی بینچ بنانے پر قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی جائے گی ذراعی کے مطابق پنجاب اسمبلی میں آئینی بینچ بنانے کے لیے قرارداد پیش کرنا ہوگی مشاورت اور قیادت کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی چھبیسویں آئینی ترمیم میں سوموں کو آئینی بینچ بنانے کے لیے سادہ اکثریت درقار چھبیسویں آئینی ترمیم کے ہائی کورٹ پروسیڈنگ پر اثرات چیف جاستس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے میئر کراچی کے الیکشن کے خلاف درخواست کی سماعت ملتبی کر دی مکیل نے دلائل میں کہا کہ سباہ اسمبلی کے قرارداد کی منظوری کے بغیر ہائی کورٹ میں آئینی بینچ نہیں بن سکتا چیف جاستس شفیس ادیقی نے ریمارکس دیے جانے کیا صورتحال بنے بہتر ہے سماعت دو چار دن انتظار کر لیں سماعت آئندہ ہفتے تک ملتبی کراچی ایکسپو سینٹر میں پانچویں ٹیکسپو نمائش کا آغاز افتتاہی تقریب میں وفاقی وزراء وزیراعلا سندھ اور گورنر کیپی کی شرکت وزیراعلا مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے یہ وینٹ پاکستان کی بہترین کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں مہارتوں اور قابلیت کی نمائش کرتا ہے کاروبار دوست ماحول دینے کیلئے پورا زم ہیں تین روزہ نمائش میں باسٹھ ممالک سے پانچ سو مندوبین اور دھائی سو نمائش کنندگان شریک پاکستانی فیبرکس لیدر مسنوات اور ٹیکسٹائل سب کی توجہ کا مرکز منتظمین کو اسی کروڑ ڈالر سے زائد کا بزنس مننے کی توقع پنجاب میں مقامی سطح پر ٹریکٹرز کی تیاری کے لیے اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ بیلا روس نے پنجاب میں الیکٹرک بس پروجیکٹ میں بھی بابنت کی پیشکش کر دی وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے بیلا روس کے سفید کی ملاقات ذراعہ تجارت اور سیاحت کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعلا مریم نواز نے کہا پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مرات اور سہولیات فراہم کر رہے ہیں بیلا روس کے ساتھ ذراعہ اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس موقع پر بیلا روس کے سفید نے کہا سڑکوں کے ذریعے تجارتی کاریڈور خطے کے لیے خوش آئند ہوگا سوشل میڈیا پر افاہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ پندرہ سال تک سزا اور دھاری جرمانے کی منظوری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی گیارہ ماہ بعد پورے اختیارات کے ساتھ فال وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسٹی روس کی منظوری دے دی ریاست اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگینڈا پر سخت کاروائی ہوگی ان سی سی آئی اے سائبر کرائم کے خلاف کاروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کی مجاز ہوگی کراچی میں امینے رانا انصار کے جام بہت بیٹے کی نماز جنازہ دا شہریوں اور عزیزوں اقارب کی بڑی تعداد شریف ہوئی شہزیب نقوی کی گاڑی کلفٹر انڈر پاس کے قریب ٹرافک حادثے کا شکار ہوئی نوجوان شہزیب نقوی حادثے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گئے صدر مملکت آصیف علی زرداری وزیر داخلہ محسن نقوی گورنر سند وزیراعلا سند وزیراعلا پنجاب سمیت دیگر سیاسی قیادت کا اظہار افسوس حزباللہ نے قائم مقام سربراہ حاشم صفیود دین کی شہادت کی تصدیق کر دی لبنانی مضامتی تنظیم کا کہنا ہے کہ آزادی کے حصول تک مضامت جاری رکھیں گے اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے صفیود دین کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا حاشم صفیود دین کو تین ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا حاشم صفیود دین حزباللہ کے سابق سربراہ حسن اسرولہ کے قزن تھے روس کے شہر سوچی میں ایشیا ایکسپو دوہزار چوبیس کا آغاز تقریب میں مختلف ممالک کے وزراؤر تین سو پچاس سے زائد نمائش کن اندگان کے شرکت گلوکاروں اور فنکاروں نے مظہور کن پرفارمنس سے شرکا سے خوب داس سمیٹھی ایشیا ایکسپو پچیس اکتوبر دنگ چاری رہی گی موسیقی موسیقی